کہ جو ماں باپ کانا فرمان ہوگا وہ اپنے پورے دین کو پھاڑ کے رکھ دے گا اس کا سارا دین پھٹ گیا نہ نماز نہ روز نہ حاج نہ زکاة کچھ کو گول نہیں ہے جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس کا دین پھٹ گیا اس کا دین پھٹ گیا یہ تو چودہ سو چھک بھی ہجری ہے میرا نبی موجود ہے مدینہ روشن ہے آج بھی اس وقت بھی اس وقت زیادہ روشن تھا کہ اپنی ذات موجود ہے آپ کی موجودگی میں آپ کا صحابی ہے اور کلمہ زبان پہ اٹک گیا موت آ چکی ہے کلمہ نہیں پڑا جا رہا ہے صحابی جانتے کون ہوگا ہے ہاں ساری دنیا کے عبدال خطب غوث کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے بدن کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتے یہ صحابی اور کلمہ نہیں پڑھ سک رہے اور اللہ کا نبی خود وجود ہے ان کی بیوی نے پیغام بیجا جی وہ ان کے نام تھا القما وہ جی وہ القما کا کلمہ رکھ گیا ہم کہتے ہیں پڑھو وہ کہتے ہیں پڑھا نہیں جاتا اب نے فوراں پوش آیا ماں باپ نے کوئی زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے کہ راضی ہے کہ ناراض ہے کہا جی ناراض ہے اب نے فوراں ان کی ماں کو بیغام بیجا القما کی ماں آوگی کہ میں آ جاؤں کہ یا رسول اللہ میں خود آ جاتی آگئی فرمایا القما سے تو ناراض ہے کہا جی ہاں چاہ شکایت ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی دین کی کوئی شکایت نہیں سہجد گزار بھی ہے شب بیدار بھی ہے روزے دار بھی ہے نمازی بھی ہے ذکر تلاوت والا بھی ہے پر جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے اتنی بطہ میری سے کرتا ہے کہ میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے یہ کوئی حقوق قیمی مطلب ہے دیکھو جب کسی کے ساتھ آدمی کی کمی بیشی ہو جائے نا تو دل کرتا ہے دل پر غخم آتا ہے لیکن سب سے زیادہ ماں باپ ہیں جن کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے والدین کے دل کو چیر کے رکھ دینا والدین کے دل کو بھاڑ کے رکھ دینا کہا رسول اللہ مجھے اس کی دین کا کوئی گلہ نہیں یہ مجھ سے جب بھی بات کرتا تھا پر طبیزی سے کرتا تھا وہ بہت سخت بات کرتا تھا میرا اس نے دل زخمی کر دیا آپ نے کہا اسے ماف کر دو کہا نہیں يا رسول اللہ میں نہیں ماف کر دو میں نہیں ماف کر دو تو آپ نے کہا بلال بلال جی لکڑیاں کچھ ہی کرو اور الگوں کو آگ لگا دا آئے آئے ماں کیسے برداشت کریں یا رسول اللہ کہاں میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے کہاں اگر تونے ماف نہیں کیا تو دو زخ جلائے گی رسول اللہ